الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے اسلامی آداب معاشرت کے تعلق سے ایک اہم حدیث رکھنے جا رہا ہوں وہ حدیث ہے ابو حریر دیاللہ عنہ سے کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمد ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جا رہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے سیدنا ابو حریر دیاللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یعنی قیامت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہ اور جو شک سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے جو پڑوسی ہیں ان کی عزت کرے توقیر کرے اور جو شک سے اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور جن باتوں کی طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس کے بڑے اچھے نتائج بڑے اچھے سمرات ظاہر ہوں گے جب ہم کہیں پر کوئی بات کریں تو اچھی بات کریں اور اگر کوئی بری بات ہے تو خاموش رہیں نہ بولیں نہ بات کریں اس لیے کہ بات کرنے میں محنت لگتی ہے بات نہ کرنے میں کوئی محنت نہیں ہے وہاں خاموش رہ جائیں تو جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں اور اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر تو جو ہمارے پڑوسی ہیں جو قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا صدق کریں ان کی تقریم کریں عزت تو سب کی کرنا ہے سب ہی مسلمانوں کی لیکن ان کی خاص طور سے اس لیے کہ ان کے حقوق ہیں ہمارے پڑوسی ہیں قریبی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کریں اور اس طرح سے پیش نہ آئیں کہ اسے تکلیف ہو اسے پریشانی ہو اس کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے دوسرے اپنے اس مسلمان مہمان کی عزت کریں اس کی دیکھ رکھ کریں کھاتے داری کریں اور کھانا اس کو بے گر تکلیف کے پیش کریں یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ پورے گھر والوں کو کھانے ہی میں لگا دیں یعنی کچھ ایسا کھانا پیش کریں جو عام کھانوں سے بہتر ہو لیکن ایسا بھی نہیں کی بہت ہی پورتکل کھانے کا انتظام کرنے لگیں تاکہ وہ ہماری تعریف کریں اور وہ بڑا آدمی ہے اس لیے اس کی خاترداری کرنا ضروری ہے اس طرح سے جیسے بڑے آدمیوں کی کی جاتی ہے نہیں اس کی اپنی استطاعت کے مطابق خاترداری کریں اس کو کھلائیں پلائیں تو اس حدیث کے اندر جو پہلی بات اللہ کی نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پر آؤ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات بولیں یا تو چپ رہے میں اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں دیکھئے انسان کے جسم میں ایک عضو ہے جس کو ہم اور آپ زبان کہتے ہیں اور اس زبان کا بڑا ہی عمل دخل ہے اگر آپ اس زبان کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا آپ کی عزت کرے گا آپ کا احترام کرے گا اور اگر اس زبان کا استعمال آپ بری چیزوں میں کریں برے کاموں میں کریں اس زبان سے آپ بری بات نکالیں برے کلمات کہیں گالی دیں برا بھلا کہیں تو پھر یہ زبان آپ کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں ڈال دے گی تو اس زبان کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی شخصیت پر اس لئے ہمیں سے جو بات کہیں طول کر کے کہیں دیکھ لیں کہ یہ بات مناسب ہے کی نہیں ہے اس جگہ کہنے کے لائق ہے کی نہیں ہے پھر اپنی زبان کو حرکت دیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ہماری پکڑ ہو ہماری گرفت ہو اس لئے کی ہمارے سات دو فرشتے بھی ہیں جو ہماری اچھی باتوں کو اور بری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں تو جو بھی بات کہی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یہ لکھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ جو تمہارے اقوال عمال تحریر کرتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں جو کچھ بول رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن آپ کا حساب نامہ نام عمال آپ کا پیش کیا جائے آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ آپ نے پوری زندگی کیا کیا ہے کیا عمل کیا ہے کس طرح سے زندگی گزارے ہیں ایک دفعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پکڑ کر حضرت موعد رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں موعد اسے قابو میں رکھنا زبان کو پکڑ کر کے فرماتے ہیں دیکھو اس زبان کو قابو میں رکھنا انہیں پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخدہ اور محاسبہ ہوگا تو آپ نے فرمایا بہت سے لوگوں کو موکے بل جہنم میں لے جانے والا عمل ان کی زبان کی کٹائی یعنی گفتگو ہوگی یعنی یہ جو گفتگو ہے جو آپ بول رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں اس کی بینا پر بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے کیوں جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ اچھی بات نہیں بولتے جب بولتے ہیں تو ٹڑھا بولتے ہیں جب بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں جب بولتے ہیں تو لوگوں کو تقلیب دینے والا بولتے ہیں جب بولتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاب بولتے ہیں تو کیا ہوگا جہنم میں موکے بل تو جائے گا ہی ہو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہوں تو میں مزاق کر رہا تھا مزاق میں کہہ رہا تھا بھئی مزاق بھی آپ کریں تو صحیح بات بولیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مزاق کرتے تھے لیکن مزاق میں بھی حق بات بولتے تھے جو حق بات ہوتی تھی وہی بولتے تھے یہ نہیں کی آپ جھوٹ بول کر کے لوگوں سے مزاق کریں یہ تو پھر پوری پورا دن پوری رات ختم جائے گی آپ کی بات نہیں ختم ہوگی جھوٹ بولنا ہو تو جھوٹ بول کر کے آپ روزانہ جھوٹ بولتے رہیں روزانہ لوگوں کو حساتے رہیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے ہم سب کو زبان کی حفاظت کرتے رہنا چاہے اور کوئی بھی بات ایسی نہیں بولنا چاہے جو دین کے خلاف ہو اسلام کے خلاف ہو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہو ایک موقع پر لیکن نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمت ہے نجا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا خاموشی میں بڑے فوائد ہیں خاموش ہیں آپ کو بولنا نہیں آتا تب بھی آپ لوگوں سے محفوظ رہیں گے بولنا زیادہ آتا ہے تو لوگ کہیں گے بڑا باتونی آدمی ہے جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ کہیں گے جھوٹا آدمی ہے گالی دیتے ہیں تو کہیں گے بڑا تو بڑا ہی گھندا آدمی ہے یہ گالی دیتا ہے بات بات میں تو اس زبان کے استعمال سے آدمی کی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے آدمی کیسا ہے نہیں بولے گا تو کچھ پتے ہی نہیں لگ پائے گا تو کیا ضرورت ہے بول گر کے اپنے آپ کو رسوہ کرنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ کی ہر بات کو لکھتے ہیں تو کوئی بات ایسی نہ بولے جس میں نقصان ہو جس میں خسارہ ہو جس میں گھاٹا ہو جس میں بیجتی ہو جس میں رسوائی ہو ذلت ہو کیوں ہم اپنے آپ کو برائی میں ڈالیں اور تباہی اور ہلاکت میں ڈالیں بعض احدیث میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان ایسا کلمہ بولتا ہے جس کو اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کلمہ کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان ایسا کلمہ بولتا ہے جس کو اہمیت نہیں دیتا لیکن اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو شخص مجھے اپنے دو جبروں کے درمیان والے عضو یعنی زبان اور اپنی دو ٹانگوں والے دو ٹانگوں کے درمیان واقع عضو یعنی شرمگاہ یعنی زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں زبان کی زمانت اور شرمگاہ کی زمانت ان دونوں چیزوں کی زمانت دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی زبان کو بھی آپ اچھی چیز میں استعمال کریں گے اور اپنی شرمگاہ کو بھی جو حلال ہے اسی میں استعمال کریں گے تو پھر اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک دفعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں خوفِ الٰہی اور حسنِ اخلاق یعنی ان دو چیزوں سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور پھر آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کونسی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی تو فرمایا دو چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ یہ سننت ترمیدی کی روایت ہے یعنی دو چیزیں زبان اور شرم کا اس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو آج کے لگر سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں گوھر کریں تو بالکل یہ بات روزہ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ برائیوں کی جڑھ آج ہمارے سماج میں یہی زبان ہے زبان سے ہم لوگوں کو تقلیف پہنچاتے ہیں اور اسی زبان کے بگاڑ کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں پڑوسی بکھر جاتے ہیں گھر کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے میرے بھائی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانی یومن باللہ علیہ ویلہ ویل آخر فل یکل خیراً اولی اسمت یعنی جو شخص اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے اور یا تو پھر چپ رہے یا تو اچھی بات کہیں یا چپ رہے یعنی اگر اچھی بات نہیں بولنا ہے تو چپ رہو بھائی چپ رہے کر کے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو بچاؤ تو میرے بھائیوں دوستو خاموشی بھی ایک بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے اس لئے ہمیں ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں بولنا چاہیے اور جہاں ضرورت ہو بولنے کی وہاں ایسی بات بولیں جو ملانے والی ہو جوڑینے والی ہو لوگوں کو توڑینے والی یا لوگوں کو لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والی نہ ہو اگر اس پر ہم اور آپ اور تمام مسلمان عمل پیرا ہو جائیں تو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچ بات صحیح بات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بری بات سے برے عمل سے ہم لوگوں کو بچائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین